اسلام علیکم and welcome to umber vlogs کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ابھی آج کر یوکی میں ہیں سمر ہولیڈیز اور ہم لوگ آج کر رہے ہیں پیزا پارٹی ساتھ میں ہم نیٹ فکس پہ ایک دیکھیں گے ہورر مووی جو کہ اتنی ہورر ورنی نہیں تھی لیکن اچھی ہی تھی تو ہم نے سوچا کہ مووی ہو نیٹ فکس پہ اور ساتھ میں پیزا نہ ہو ایسے ہو نہیں سکتا تو آمنہ یعنی کی میری بیٹی اور میں ہم دونوں یہ تھے ایل ڈی اور یہاں سے یہ دونوں پیزا لے کر رہے تھے تو اگر آپ کو میری vlogs اچھی لگتے ہیں تو میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کرنے ہماری خونسلا فضائے کے لیے تو جناب یہ ہیں فروزن پیزا تو یہ تھا گور چیز والا سپینرش تھا آنین تھے اور تو جناب یہ میں اس کی پیکنگ اوپن کر رہی ہوں اور اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اس کو میں بیگ کروں گی تقریبا 12 مئنٹس کے لیے 200 ڈگری پہ یعنی کی گیس مارک جو 7 ہوتا ہے نا 7 نمبر پہ تو اوون پری ہیٹیڈ ہے اور یہ بہت جلدی بن جائیں گے ہمارا جو اوون ہے ما شاء اللہ وہ بہت جلدی پری ہیٹیڈ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی چیز کو بیگ کر لیتے ہیں تو یہ ہیں مزیدار پیزا یہ میں دو بناؤں گی اور ساتھ میں ہم نے آج بنائے تھے 12 بجے وائٹ چاور بوائل کیے تھے اور ساتھ میں ڈال بنائی تھی تو وہ بھی ہیں تو جس نے وہ کھانی ہوگی وہ کھا لیں گے تو اجناب کبھی کبھی جو انا اس طرح سے پیزا پارٹی چلتی ہے اور ابھی تو ویسے بھی سمر میں وکیشن ہے اور یوں نو بچے گھر پہ ہیں تو اس طرح کے جو انا مزے کی جو شام اور رات ہوتی اس طرح کی چلتی رہتی ہے تو آپ بتائیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کی سمر ہالیڈیز کیسی گزر رہی ہیں آپ لوگ کیا کر رہی ہیں کس طرح سے اپنے بچوں کو آپ جو ہے نا خوش کر رہے ہیں آپ کے بچے کونکون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو آپ کی گھر کی روٹین کیسے ہیں ہماری گھر کی روٹین جو نا وہ کافی چینج ہو گئی ہے کیونکہ ہم لوگ صبح پہلے جلدی اٹھا کرتے تھے سکول جاننے کے لیے ابھی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں تھوڑا سی لیزی ہوئے ہیں لیکن that's fine چلتا ہے کبھی کے بار اور گھر میں آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے تو اس لیے کافی کچھ ابھی آن ہے کافی سینج جو نے کٹھے آن ہے تو ہم ابھی تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ریسٹ کریں گے اور نارمل جو روٹین پہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جناب میں یہاں پر بندی بنا رہی ہوں یہ تھی فروزن بندی جو کہ میں لے کر رہی تھی ایسڈا سے تو یہ 300 گرامز کا پیکٹ ہے جو کہ انہوں نے بڑے سمور سے پیسیز میں بڑے پیاریس سے پیسیز انہوں نے کٹے ہوتے ہیں تو میں یہاں پر جونا لنچ اور ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے سیدھا کیا کیا کہ میں نے آئل جونا پہر میں گرم کیا اور یہ فریز ہوئی بندیس میں ڈال دی ایکشلی مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی تھی مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے ایک سٹرینر میں ان کو جونا ڈی فروسٹ کر لوں اور اس کے بعد بندی کو جونا فرائی کروں تو ہیر چلیں کوئی بات نہیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے اور میں ایکشلی تھوڑا سا جلدی میں تھی مجھے اور بھی گھر کے کام کرنے تھے تو اس لئے میں نے سوچا ہے میں جلدی سے کر لوں لیکن اس کو تقریباً 10 مئنٹس لگی ہیں اور یہ جو بندییں میں نے ان کو فرائی کر لیا ابھی میں ان کو پلیٹ میں جونا نکا رہی ہوں اور اسی پین میں میں نے آئل دوبارہ سے ڈال کے پھر ہیٹ کرنا ہے اور اس میں پھر میں آنین جونا وہ فرائی کروں گی تو یہ جو بندییں ہوتی ہیں بڑے مزیقی بنتی ہیں بڑی جھٹ پر سالن بننے والے ہیں اور سب کو ہمارے گھر ماشاءاللہ بہت پسند ہے ایون کے میری بیٹی جو ہے وہ بھی کھا لیتی ہے بڑے آرام سے بڑے شوق سے آرام سے کھا لیتی ہے پسند کرتی ہے تو ابھی جناب میں نے آئل جونا اس کو تھوڑا سا گرم مطلب پری ہیٹ کی ہے اور میں نے اس میں آنین ڈال دی ہے تو اب جونا میں ان کو گولڈن براؤن کروں گی اور جو پیاس ہیں میں نے لیے تھے دو میڈیم سائز کے آنین جونا کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے کچھ لوگ زیادہ کم ڈالتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں مجھے جونا آنین فرائیڈ جونا وہ بہت پسند ہے تو یہاں پر مجھے انتازہ ہوا کہ میں نے آئل جونا وہ تھوڑا سا کم ایٹ کی ہے تو میں نے اور تھوڑا سا آئل جونا وہ ڈال لیں پین میں تاکہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائیں اور میڈیم ہائی آنچ تھی اس ٹائم تو بس ان کو میں بھی گولڈن براؤن کروں گی اور پھر جونا بندی اس میں دوبارہ ایٹ کر دیتی ابھی دیکھیں جی آنین گولڈن براؤن ہو جکی ہیں اور اب میں ان میں جو بندی تھی نا فرائی کی ہوئی وہ ایٹ کر دوں گی اور ان دونوں کو ایک اٹھے جونا مکس کر کے سارے مسالے وغرہ ایٹ کروں گی ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایٹ کروں گی چھوٹے چھوٹے چنگز کاٹ کے اور اس کو پھر میں دھم پر رکھ دوں گی تو جو بندی ہے نا بڑے مزے کی بڑی سمپل بنتی ہیں یہ روٹی کے ساتھ جونا بڑے اچھا ان کا کمبینیشن بنتا ہے اور بڑے مزے کا دینر جونا یہ ہمارا بنا تھا روز کھانا جونا وہ کچھ ڈیفرنٹ اور ورائیٹی والا بنانا چاہیے ہم ہاروز چکن یا ہاروز میڈ یا ہاروز ویجیٹیبلز ہاروز ڈالیں نہیں کھا سکتے ہاروز چاول نہیں کھا سکتے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ولوگز میں پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں کبھی کبار دال کبھی کبار میڈ کبھی کبار ویجیٹیبلز کبھی کبار ویسٹرن کھانا کبھی کبار ایشین کھانا میکس ان میچ کر کے بناتی رہوں تاکہ گھر والے بھی خوش ہوں اور کچھ ورائیٹی بھی ہو کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو تاکہ سب اپنا جو میل ہے وہ انجوائی بھی کریں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ جونا بلکہ دو دفعہ جونا ہم لوگ دوپیر میں اور شام میں ہم لوگ روٹی جونا اپنی دیسی روٹی یا پھر چاول سالن کے ساتھ ضرور کھاتے ہیں بے شک ہم دن میں کوئی اور میل ہلکا سا بنا لیں یا کوئی یو نو کوئی پیزا بغیرہ یا کوئی فرائی چیزیں بنا لیں لیکن شام کے ٹائم ہم لوگ روٹی اور سالن ضرور ماشاءاللہ سے لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ٹوماتر ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں نمک حلدی اور ساتھ میں کڑی مسالہ میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا اور یہ ہے زیرہ پاوڈر اور دنیا پاوڈر جو کہ میں نے گھر میں گرائنڈ کر کے رکھا ہوئے تو یہ سب ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھی جانسا میں مکس کروں گی اور بس اس کو دھم پر رکھ دوں گی اور ہانڈی ہو گئی تیار اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ رات کو یونو سونے سے پہلے اگر کوئی لوبیا یا کوئی چنے یا کوئی جال وگرہ بھگو کے رکھنی ہے تو وہ سوک کر کے میں رکھ دوں لیکن مجھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے صوبہ لائی کیا پکانا ہے کیونکہ یونو ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم صوبہ اٹھتے ہیں تو اور بھی گھر کے باہر کے کافی سارے کام ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں تو یونو وہ یہ روز کا جو اینا وہ ذرا ٹینشن ہمارے لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صوبہ اٹھ کے کیا بنانا ہے تاکہ میری مائن میں ایک جو اینا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا مجھے کون کون سے انگریڈنس چاہیے اور کیا گھر میں ہے کیا نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر میری لیے آسانی ہو جاتی ہے تو میں جیسے ہی ناشتہ کرتی ہوں صوبہ کے ٹائم ساتھ ہی میں برتن واش کرتی ہوں ناشتے کے اور ساتھ بھی میں ہانڈی چڑھا دیتی ہوں یوں نو اور اگر جاول بنانے ہو تو جاول بھی گھو لیتی ہوں گھر آٹا گھن نہ ہو تو وہ بھی میں ساتھ ہی کر لیتی ہوں تاکہ پھر میری لیے آسانی ہو اور میں پھر دن میں اور بھی کام کر سکوں ابھی جناب ہے تقریباً سکس او کلاک کا ٹائم اور ہم لوگ فارق ہو چکے تھے آمنہ نے کرانے پاک پڑھ لیا تھا اور آن لائن آمنہ کی کلاس ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پر آئیتے پارٹ میں تھوڑی سی واک کرنے تو میں نے واک کی تھی اور آمنہ نے سائیکل چلائی تھی تو ہمارے ساتھ تھوڑا سر انسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ آمنہ کا جو ریچے والا ٹائر ہے وہ پنچر ہو گیا تو ہیر ہم لوگ جب جا رہے تھے تو ہم نے یہ پتا نہیں چلا آئی نو کہ کیا ہوا لیکن واپسی پہ جو ہے نا وہ بہت آواز آ رہی تھی اور سائیکل جو نا وہ زور زور سے چلانی پا رہی تھی آمنہ کو تو پھر میں نے چیک کیا اور مجھے پتا چلا کہ جناب یہ تو ٹائر پنچر ہو گیا تو ہم پھر آدھے راستے ہی تقریبا ہم لوگ گھر آ گئے تو ہیر اچھی سی واک ہو گئی تھی دیکھیں موسم کتنا کلاوڈی سا ہے بلکل حب سوئی ہوئی ہے یہاں یوکے میں بلکل بھی ہوا نہیں چل رہی یہ ہے کہ شام کے رائم تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن دن میں بلکل جو نا نہ ہی دھوب ہوتی ہے نہ ہی ہوا ہوتی ہے بلکل کلاوڈی سا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی رین آنے والی ہے یو نو تو ابھی جناب ہم لوگ گھر کی طرف آپس چاہا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے جو نا پیچھے والا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہے تو ہیر اس حالت میں سویکل نہیں چلائی جا سکتی تو بس اتنی سی ہماری واغ تھی تو آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ نے انجوئی کیا ہے میک شور کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ